لوبیا کھانے سے ہمارے جسم میں کون کون سی مصبت تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ناظرین سبزی کوئی بھی ہو سبزی کھانے سے ہمارے جسم میں بہت سی مصبت تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کیونکہ سبزیاں جو ہیں ان میں ڈیٹری فابر زیادہ ہوتا ہے یہ لو ان کیلری ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ٹریس منالجا منالجا سارس پائے جاتے ہیں ویٹمینز بھی پائے جاتے ہیں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لوبیا کو پر لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے کہ ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیں تاکہ ہر لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو جناب یہ لوبیا کو کہا جاتا ہے سپر ہیلتھی فوڈ اس میں کیا کہ پائے جاتا ہے اس میں اگر سو میلی گرام آپ لوبیا لیتے ہیں تو اس میں جناب چوبیس گرام جو ہے پروٹین پائی جاتی ہے سو میلی گرام میں چوبیس گرام پروٹین یعنی ہائی پروٹینیشیس ڈائیٹ ہے اس کے علاوہ اس میں فائبر جو ڈائیٹری فائبر ہے وہ سو فیصد پائے جاتا ہے اس میں ویٹمن سی سات فیصد پائے جاتا ہے کاربوہیڈریٹ اس میں بیس فیصد پائے جاتے ہیں اس میں پوٹاسیوم جو ہے وہ چالیس فیصد پائے جاتا ہے ویٹمن بی سکس پائے جاتا ہے مگنیسیم پائے جاتا ہے تو اتنی زیادہ یہ غزائیت کا حامل ہے یہ لوبیا تو اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ کام کیا کرتا ہے یہ کون کون سی بیماریوں کو ٹریٹ کرتا ہے یہ سب سے پہلے آپ کے بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے نارملائز رکھتا ہے آٹھ مختلف مطالعوں سے تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ لوبیا کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل رہتا ہے اگر جن لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے یا جن کا لو رہتا ہے تو ان دونوں کو یہ مینٹین رکھتا ہے نارمل جتنا آپ کا ریکوائیڈ ہے وان ٹونٹی ٹو ایٹی یہ آپ اتنا مینٹین کرتا ہے لوبیا اچھا اس کے علاوہ یہ آپ کے بڑھاپے کو ختم کرتا ہے آپ کو بڑھاپے کو دور کرتا ہے عمر رسیدگی کے چانسز اور امکانات کو کم کرتا ہے کیسے کیونکہ اس میں ایک کمپونڈ پہا جاتا ہے جو آپ کے ڈی این اے کی بریک ڈاؤن سے آپ کو بچاتا ہے اب جب ڈی اے کی بریک ڈاؤن سے آپ لوگوں کو وہ کمپونڈ بچائے گا تو اس سے کیا ہوگا آپ کے چہرے پہ جو جنیاں پڑھنے والی ہیں آنے والے وقت میں اس سے آپ کو نجات ملے گی اچھا یہ انٹی آکسیڈنس کا ایک بہترین خزانہ ہے بہترین سورس ہے جسم میں جو فری ریڈیکلز بنتے ہیں وہ آپ کے دماغ اور ساتھ ساتھ آپ کے جسم کے دفاعی نظام یعنی کہ ایمیون سسٹم پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں لیکن اگر آپ لوگیا کھاتے ہیں تو لوگیا جو ہے آپ کے ان فری ریڈیکلز کو ختم کرنے میں بہت حد تک معامل ہوتا ہے یعنی کہ فری ریڈیکلز کینسر والے بھی ہوتے ہیں تو یوں آپ کے یہ کینسر سے بھی آپ کو نجات دیتا ہے اچھا یہ کینسر کی بات پھر ایک علاقے سے انہوں نے دے دی ہیڈنگ کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پاکستان میں یا پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ نوجوانوں میں جو ڈیتھ کی وجہ ہے وہ دل کے امراض ہیں لیکن دل کے امراض کے بعد دوسری بڑی وجہ ہے وہ کینسر ہے لیکن تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ اگر آپ ڈیلی لوگیا کھاتے ہیں لوگیا کی تھوڑی سی مقدار کھاتے ہیں تو اس سے آپ کینسر سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور نہ صرف نوجوان نسل بلکہ ہر عمر کا شخص اس لوگیا کو کھا کہ خود کو کینسر سے بچا سکتا ہے چھا اس کے علاوہ اس میں جناب کلسٹرول کم کرنے کی بھی صلحیت بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے دل کے امراض جو ہیں پچیس فیصد تک کم ہو جاتی ہیں یعنی کہ اگر آپ لوگیا کھائیں گے تو اس سے آپ کا کلسٹرول لیول بھی اچھا ہوگا یعنی کہ اچھے کلسٹرول میں یہ اضافہ کرے گا اور برے کلسٹرول کو یہ ختم کرے گا نکال دے گا اچھا جی وزن گھٹانا یہ ایک قومی مسئلہ بنا ہوئے ہیں ہر کنٹری کا خاص طور پر یہ ایشیا اور یہ برسیر پاکو ہند جو ہیں پاکستان اور انڈیا کا جو خاص طور پر یہ مسئلہ ہے کہ ڈائٹ ایم بیلنس رکھتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ بڑھ گیا وزن بڑھ گیا پھر وہ پریشان ہوتے ہیں ڈائٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ آپ کے جو ہے وزن کٹانے میں لوگیا بہت عد تک معامل ہوتا ہے اچھا جی ایک تحقیق کی گئی پینتیس موٹے افراد کو آٹھ ہفتوں تاک روزانہ ایک دن میں چار بار لوگیا کھلایا گیا لوگیا کھلانے سے پہلے تحقیق کرنے سے پہلے ان کا جو کلسٹرول ان کا وزن ان کی جسمانی کیفیت سب کو ایک دفعہ چیک آٹ کیا گیا لیکن جب آٹھ ہفتے تک لوگیا کھلایا تو بعد میں دیکھا تو ان کے وزن میں بھی نمائی حد تک کمی تھی لیکن اس کی جسمانی کے مزوری نہیں تھی یعنی وزن میں کمی ہو چکی تھی لیکن جسمانی جو اس کی توانائیاں تھی وہ برکرارات تھی لوگیا کھانے سے آپ اپنے وزن میں بھی نمائی کمی لا سکتے ہیں اچھا یہ آنتوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے آنتوں کے درونی استر کی حفاظت کرتا ہے اس کے علاوہ بیکٹیریا کی نظام کو بہتر بناتا ہے ڈیجیشن کی نظام کو بہتر بناتا ہے تو یہ ہے ہمارا آج کا جناب لوگیا کے ٹوپک لوگیا کھائیں ہر عمر کا شخص لوگیا کھائے دن میں اتنی سمقدار لازمی کھائے اچھا اس کا آپ سالہ نہیں بنانا چاہتے تو اس کو بائل کر کے جس طرح آپ چنہ چاڑ بناتے ہیں علو چانے والے بناتے ہیں علو چانے میں ڈال کے کھا لیں تو اس طرح چسکے بھی ہو جائیں گی اور آپ کی جو ہیں بہت زیادہ بیماریوں سے بھی آپ کو نجات ملے گی آپ کو وزن میں بھی نمائی کمی آئے گی کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جو ڈائیٹ کرنے والے حضرات ہوتے ہیں وزن کم کرنے والے وہ ناشتے میں مختلف طرح کی نٹس بینز پھلیاں وغیرہ لیتے ہیں تو ان پھلیاں میں آپ لوگیا کو بھی شامل کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو لوگیا کے اوپر لوگیا کھائیں اچھی صحت کے لیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ